جاپان کا سسلہ چل رہا ہے تو جیپنیز ایک فرد کے اندر اجتماعی قوم کے اندر ان کے اندر کیا چیزیں ہیں تو مختلف ہم سیشن کر چکے ہیں ایک پریویس سیشن سے آج اٹیشمنٹ ہے کہ خوشون سنگھ کا تعریف چھوٹا سامنے کروایا تھا ان کی ایک آٹو بائیگرافی ہے truth, love and little malice اس میں انہوں نے کچھ پیجز دیئے ہیں کہ وزٹ کی ہے جاپان کی اور انہیں بھی یہ بڑا اشتیاق رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جیپنیز اتنے بہت بلند ہیں عالق کردار کے مالک ہیں اور ان کے اندر کیا پروٹنشل ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا پر چھائے ہوئے ہیں تو آج اسی کنٹینوٹی کا سلسلہ ہے خوشون سنگھ کہتے ہیں کہ میں ایک رفیق سے ملا ان کی ایک عادت جو انہوں نے بتائی حقیقت پسندی کی پھر کہتے ہیں میں کچھ اور لوگوں سے ملا تو مجھے معلوم ہوا کہ جب سیکنڈ ورڈ وار 1945 میں امریکہ نے ہیرو شیما اور ناغہ ساکھی پر بم گرائے تو اس کے بعد انہوں نے سارے شہر کو پھر دوبارہ آوات کر دیا صرف ایک بلڈنگ ہے جو انہوں نے اسی طرح رہنے دی اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا مگر اس کے بعد جدید طرز کا جو انہوں نے شہر بنایا ہے تو دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے 1945 کے بعد اپنے آپ کو کس طرح کھڑا کیا اس صدمے سے کس طرح باہر نکلے اور ہم نے کس طرح ترقی کی تو خوشون سنگھ کہتے ہیں کہ میں بہت سے اور دوستوں سے ملا لوگوں سے ملا جیپنیز سے ملا تو یہ معلوم ہوا کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے ہیرو شیما میں ایک میوزم بنایا ہے اور اس میوزم کا نام پیس میوزم رکھا ہے یعنی امن میوزم رکھا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی وار پر نام دیتے بربریت کا نام دیتے کسی مظلومیت کا نام دے کے اپنے آپ کو کرتے مگر انہوں نے اپنے آپ کو روشناس کیا کروایا کہ یہ پیس میوزم ہے یہاں وہ تصویریں ساری عویزہ کر رکھی ہیں انہوں نے مگر یہ محسوس کرواتے ہیں کہ یہ امن میوزم ہے اس کے بعد ہمارے ہاں کوئی بھی تشنگی نہیں ہے کوئی بھی ایسی جنگ کا ماحول کہیں بھی نہیں ہے تو انہوں نے پیس میوزم رکھا مگر خوشون سنگھ کہتے ہیں کہ لوگوں سے معلوم کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ انہیں اندر سے گصہ ضرور ہے انہیں یہ نفرت ضرور ہے مگر حقیقت پسندی کا پردہ لبادہ ایسے اڑا ہوا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی بات میں ایک رتی برابر یہ معلوم ہونے نہیں دیتے کہ ان کے اندر یہ گصہ ہے یا کچھ اور معاملات ہیں مگر کہتے ہیں کہ وہ کل ہمارا دشمن تھا آج ہمارا دوست ہے اب ہماری اس کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے تو خوشون سنگھ کہتے ہیں یہ حقیقت پسندی بہت بڑی بات ہے جو میں نے جیپنیز کے اندر دیکھی کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ پہلے گلتی ہماری تھی اور اسی کا رد عمل تھا اب آگے آتے ہیں کہ خوشون سنگھ کہتے ہیں کہ میں خود وکیل ہوں کیونکہ وہ بھی لائر ہیں ڈپلومیٹ بھی رہ چکے ہیں سیاسا سے بھی وابستگی ہے تو مجھے یہ اشتیاق تھا میں جیپنیز سے ملوں اور ان وکلا سے ملوں کیونکہ ان کی ملک پر بہت گہری نظر ہوتی ہے اور معاملات کو بھی بخو بھی جانتے ہیں تو کہتے ہیں میں چند وکلا سے ملا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں جیپنیز میں وکلا کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے اس پیشے کا حال اچھا نہیں ہے تو کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی جب میں نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہا کہ یہاں جیپنیز کے بارے میں آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں یا فیوٹس ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں اختلاف ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپس میں مل بیٹھ کر اس تنازع کا حل نکالتے ہیں اور پھر آپس میں صلح کر لیتے ہیں جو ٹرنس کنڈیشن ہوتی ہے وہ تیک کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک وکیل نے مجھے بتایا کہا کہ اس ملک میں ایک وقالت کیا خاک چل سکتی ہے جس ملک کے لوگ آپس میں مفاہمت کر سکتے ہوں تو کہتے ہیں یہ بہت بڑی حقیقت پسندی ہے کہ کیونکہ وہ اپنے گلتی کو مانتے ہیں جب بھی کوئی تنازع ہوتا ہے جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی اپنی گلتی مان کر ایک دوسرے سے معذرت بھی کرتے ہیں اور اپنے جھگڑے کا حل بھی نکال لیتے ہیں تو خوشون سنگھ کہتے ہیں کہ حقیقت پسندی اتنی اہم ہے کہ ایک فرض سے شروع ہوتی ہے اور ایک قوم پر ختم ہوتی ہے اور وہ قوم پھر فولاد بن کر سامنے آتی ہے اس کے علاوہ ایک اور خوبی بتاتے ہیں کہتے ہیں جیپنیز کا آپس میں اتنا بھروسہ ہے کہ وہ جو تجارت کرتے ہیں وہ زبان پر کرتے ہیں تحریری کوئی بھی مہایدہ نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ ہم ڈاکومنٹیشن میں اتنا وقت ضائع کر لیتے ہیں اور اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوتا تو اس کے بعد وہ بزنس زیادہ نہیں چلتی مگر جیپنیز کی یہ خوبی ہے کہ وہ زبان پر اعتماد کرتے ہیں ڈاکومنٹیشن میں وقت ضائع نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے تجارت روز بروز ان کی بڑھتی جا رہی ہے اب آتے ہیں کنکلوجن پر کنکلوجن میں ایک جیپنیز ماہر ہے ان کی کوٹیشن خوشمند سے کوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ایک جیپنیز ایکسپرٹ نے مجھے ایک جملہ کہا جو ایک گولڈن ورڈ ہے وہ کہتے ہیں جیپنیز کا آپس میں نہ جھگڑنا اور مل بیٹھ کر آپس میں کام کرنا ان کی سب سے بڑی کامیابی اور سیکریٹ ہے نتیجہ یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ مل جل کر کام کریں تنازہ مت کریں اور حقیقت پسندی سے کام لیں تو یہ دنیا کی بہت بڑی سیکریٹ ہے جو ایک فرد کو نہیں ساری قوم کو کھڑا کر دیتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ